اسلام علیکم دوستو آج کی اس اہم اور معلوماتی ویڈیو میں ہم جانیں گے چہرے پر غیر ضروری اور ناپسندیدہ بالوں یعنی ہرسوٹیزم کی کیا وجوہات ہیں اور چہرے پر غیر ضروری اور ناپسندیدہ بالوں سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارے کے لیے ہم آپ کو کچھ انتہائی آسان اور بہت ہی مفید کھریلو نسکاجات بتانے جا رہے ہیں جو نہ صرف آپ کو اس مرض سے نجات دلائیں گے بلکہ آپ کی سکین کے لیے بھی بہت مفید ثابت ہوں گے تو لا سکت دیکھتے رہیں ہر روز سہن سے متعلق ایک نئی ویڈیو کے لیے چوہان ہیلتھ کیر کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں شکریہ اضافی بال چہرے کو بدنما بناتے ہیں چہرے پر غیر ضروری بالوں کا مسئلہ عام طور پر ہارمونز کے ادم توازن کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے جنہیں ہرسوٹیزم بھی کہا جاتا ہے ماہرین کے نزدیک خواتین کے چہرے پر غیر ضروری اور ناپسندہ بال ہارمونز پرابلم کی وجہ سے ہوتے ہیں بہانہ ایام میں بے قائدگی ہو تو چہرے اور ہاتھوں کے ساتھ ساتھ تانگوں پر بھی غیر ضروری بالوں کی افضائش ہونے لگتی ہے مرد حضرات میں چہرے پر غیر ضروری بال انڈروجن ہارمون کی اضافی پیداوار کے باعث نکلتے ہیں اگر خواتین میں بھی اس ہارمون کی مقدار بڑھ جائے تو چہرے پر اضافی بال پیدا ہو جاتے ہیں ہرسوٹیزم کی بنجادی وجہ پولیسسٹک آوری سنڈروم ہے اس کے علاوہ غیر متوازن غزاؤں کا استعمال ٹینشن اور مروسیت بھی اس مسئلے کا سبب بن سکتی ہیں یہ اضافی بال اکثر پیشانی آنکھوں کے اردگرد ہونٹوں کے اوپری حصے تھوڑی اور چہرے کے اطراف میں موجود ہوتے ہیں چہرے پر غیر ضروری بالوں کا اگنافتری خودصورتی کو ماند کر دیتا ہے چہرے کے بالوں کو دور یا ختم کرنے کے لیے خواتین بلیچنگ ویکسنگ تھریڈنگ کا بڑی بقائدگی سے استعمال کرتی ہیں اور کچھ تو لیزر ٹریٹمنٹ کا سہارا بھی لیتی ہیں ان تمام طریقوں کے باوجود بالوں کا نکلنا رکھتا نہیں کی افضائش ہونا شروع ہو جاتی ہے تقریباً سبھی خواتین کے ہاتھوں اور چہروں پر روحوں کی شکل میں چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں کچھ بال گہرے اور بڑے ہوتے ہیں اور کچھ قدرتی چھوٹی حالت میں اکتے ہیں چہرہ پر بالوں کا ہونا ہمیشہ سے ہی ناپسندیدہ رہا ہے ان ناپسندیدہ بالوں سے چھٹکار پانے کے لیے خواتین ہر قسم کے طریقے عزماتی ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہر بار مختلف طریقے استعمال کرنے کے بعد یہ بال پھر سے اسی شدومت کے ساتھ اگنے لگتے ہیں چہرے کے ان ناپسندیدہ بالوں کی وجہ سے خواتین پریشان بھی رہتی ہیں اور اسی وجہ سے وہ کہیں آنے جانے اور لوگوں سے ملنے جلنے سے کتراتی ہیں ان میں سیلفز کانفیڈنس کی کمی ہونے لگتی ہے اور ان میں سے کئی خواتین تنہائی کا شکار ہو جاتی ہیں جو کہ یقیناً ان کی زندگی اور صحت کے لیے نارمل انداز نہیں چہرے کے غیر ضروری بالوں کے خاتمے کے لیے اگر کیمیائی مصنوعات کے بجائے قدرتی نسخوں کا استعمال کیا جائے تو اس سے جلد نہ صرف منفی اثرات سے محفوظ رہتی ہے بلکہ چہرے کے بالوں کی نشونما بھی کم ہو جاتی ہے کچھ گھریلو اور آزمودہ نسخیں ایسے ہیں جن کے بقائدگی سے استعمال کرنے سے چہرے کے غیر ضروری اور ناپسندیدہ بالوں سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے بلکہ جلد کو خوبصورت بھی بنایا جا سکتا ہے لیکن شرط مستقل مزاجی کی ہے انڈے کا ماسک انڈے کا ماسک بھی چہرے کے فالتو بالوں کو ختم کرنے کے لیے ویکسنگ جیسا ہی کام دیتا ہے یہ بہت آسانی سے گھر پر تیار کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں شامل کی جانے والی تمام اشیاء بہ آسانی دستیاب ہوتی ہیں انڈے کا ماسک بنانے کے لیے ایک انڈے کی سفیدی میں ایک کھانے کا چمچ کارن فلور شامل کر کے اچھی طرح پھین لیں یہ ایک ہموار پیس کی شکل اختیار کر لیں اسے چہرے کے متاثرہ حصوں پر لگائیں اور خوشک ہونے پر اتار دیں انڈے کے ماسک سے نہ صرف چہرے پر سے غیر ضروری بالوں کا خاتمہ ہوگا بلکہ اس عمل سے سکن ٹائٹ ہوگی اور اس پر لائنوں اور جریوں کا بھی خاتمہ ہوگا کوشش یہی کریں کہ یہ ماسک ہفتہ میں دو بار لگائیں دو سے تین ماہ کے عرصہ میں اس کا حیرت انگیز ریزلڈ خود آپ کو حیران کر دے گا اس کے علاوہ دو کھانے کے چمچ ملتانی مٹی ایک چائے کا چمچہ بورڈ کے درخ کی گون اور ایک کھانے کا چمچ میڈیکیٹڈ اوبٹن ارکے گلاب میں مکس کر کے پیسٹ بنا لیں اور چہرے کے غیر ضروری بالوں پر لگائیں آدھا گھنٹا لگا رہنے دیں جب خوشک ہو جائے تو ارکے گلاب سے دھو لیں ہفتے میں دو بار اس کے استعمال سے آپ کے چہرے کے بال تیزی سے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے بیسن کا کمال روائیتی طور پر گھروں میں بیسن اور ہلدی کا مکسچر اکثر و بیشتر خواتین استعمال کرتی ہیں اور اس کی اہمیت و فاضیت سے بھی آگاہ ہیں ان دونوں اجزاء کا ملاب نہ صرف مو کے اطراف اور تھوڑی پر اگنے والے بالوں کا خاتمہ کرتا ہے بلکہ بیسن کے متواتر اس مال سے اسکین ہموار چمکدار اور بے عیب نظر آتی ہے ہلدی اور بیسن کو ہم وزن لے کر پانی کے ساتھ اس کا پیس تیار کر لیں اور چہرے پر لگائیں خاص صور پر متاثرہ حصوں پر لگائیں اور پندرہ سے بیس مر تک خوشک ہونے کے لیے چھوڑ دیں اس کے بعد ایک کپڑے کو نینگ گرم پانی میں ڈبو کر گیلا کر کے چہرے پر سے فیس پیک ساف کر لیں آپ دیکھیں گے کہ بیسن کے ساتھ چہرے کے فازل بال بھی نکل رہے ہیں اس کے علاوہ حلدی اور بیسن کے مکسچر میں دہی یا ملائی کو ہم وزن شامل کر کے بھی چہرے پر لگا کر مطلوبہ نتائج حیصل کی جا سکتے ہیں چینی کا ویکس گھر میں تیار کردہ ویکس سے فالتو بالوں کا خاتمہ جلدی اور تیری سے ممکن ہے ممکن ہے کہ گھر پر ویکس تیار کرنے میں آپ کو کوئی دکت ہو اور دوسرا یہ کہ ویکس ممکن ہے آپ کے لیے تکلیف دا بھی ہو چینی سے بنائے جانے والی ویکس کا استعمال آپ کے لیے تھوڑا دشوار ہو سکتا ہے لیکن اس سے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی سکن انتہائی خوبصورت اور ہموار ہو جائے گی پگلی ہوئی چینی میں شامل شہد اور لیمون چہرے پر بلیچ کا کام دے گا اور سکن کو ہموار کرے گا شہد کا بقاعدہ استعمال اسکن کے لیے ہر طرح سے فائدہ مند ہوتا ہے گھریلو ویکس یار کرنے کے لیے ایک کھانے کا چمچہ چینی میں ایک چائے کا چمچہ شہد اور چند کترے لیمون کے رس ملا لیں اس مکسٹر کو ہلکی آنچ پر تین سے چار مند تک پکائیں ایک ہموار شکل میں آ جائے یہ مکسٹر نیم گرم حالت میں چہرے کے ان حصوں پر لگائیں جہاں فالتو بال ہیں سخت کارٹن یا جینز کے کپڑے کی پٹیاں بنا لیں اور اس امیزے کو لگانے کے فوراں بعد ایک پٹی اس پر رکھیں اور بالوں کے مخالف رخ ایک دم سے کھینچ لیں بال صاف ہو جائیں گے ویکسنگ کا یہ عمل تکلیف دا تو ضرور ہے لیکن اس کے فوائد دیر پا ہیں حلدی کا فیس پیک حلدی قدرتی زخائر کا خزانہ ہے کھانوں میں اس کی موجودگی دیابیتس بلڈ پریشر اور دل کے امراض کو روکتی ہے حلدی بیرونی استعمال میں بھی نہایت کا آرامد ہوتی ہے یہ نہ صرف رنگت نکھارنے میں مدد دیتی ہے بلکہ یہ بیکٹیریا کا بھی خاتمہ کرتی ہے حلدی میں بالوں کی افضائش کو روکنے کے قدرتی اجزاء پائی جاتے ہیں اس کے لئے کھانے کے دو چمچہ حلدی کو پانی کے ساتھ ملا کر ایک پیس تیار کر لیں اور اس فیس پیک کو چہرے کے ان حصوں پر لگائیں جہاں بالوں کو ختم کرنا مقصد ہو بسورت دیگر اسے پورے چہرے پر بھی لگایا جا سکتا ہے اس فیس پیک کو چہرے پر دس سے پندرہ منٹ تک لگا رہنے دیں جہاں اس وقت تک جب تک یہ خشک نہ ہو جائے نیم گرم پانی میں کارٹن کا ایک نرم کپڑا ڈبو کر گیلا کر لیں اور اس کے ذریعے چہرے پر لگا ہوا حلدی کا فیس پیک ساف کر لیں آپ کا ہاتھ چہرے پر نیچے سے اوپر کی جانب چلنا چاہیے اس عمل سے بھی بال اترتے چلے جائیں گے ہفتے میں دو سے تین بار یہ عمل کریں اور چند ماہ تک مستقل کرتے رہیں اس سے نہ صرف آپ کی رنگت میں نکھار پیدا ہوگا بلکہ چہرے کے فاضل بالوں سے بھی ہمیشہ کیلئے نجات حاصل ہو جائے گی تلسی کے پتے اور پیاز کا پیست پیاز پر موجود شفاف پتلی جھلی اور نو سے بارہ تلسی کے پتے اس ٹوٹکے کو کرنے کے لئے ضروری ہے پیاز پر موجود جھلی کو پیس کر پیست بنا لیں تقریباً دو پیاز کی جھلیاں استعمال کریں اور اس میں تلسی کے پتے شامل کر کے پیس لیں اس امیدے کو چہرے کے ان حصوں پر لگائیں جہاں اضافی بال ہیں اس ٹوٹکے کے ایک ماہ استعمال سے ایک ماہ کے اندر ہی چہرے کی اضافی بال ختم ہو جائیں گے اور آپ کو منج چاہے نتائج مصول ہو جائیں گے اس عمل کے مسلسل استعمال سے آپ اس بیماری سے ہمیشہ کیلئے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں آلو اور مصور کی دال کا لیپ حسب ضرورت آلو اور مصور کی دال پیس کر لیپ بنائیں اور اس کو مذکورہ حصے پر لگا کر پندرہ منٹ چھوڑ دیں اور پھر دھو لیں یہ نہ صرف بالوں کی رنگت ہلکی کر دے گا بلکہ ان کی افضائش کو بھی روکے گا کیونکہ آلو میں بلیج کے اثرات پائے جاتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ہر روز صحیح سے متعلق ایک نئی ویڈیو کے لیے چوہان ہیلتھ کیر کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں بہت شکریہ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ